شان علی ٹی وی میں خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بڑن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شان علی ٹی وی ڈاٹ کوم پر وزٹ کیجئے نمبر فائف رمل علی شاہ دوستو اس خوبصورت خاجہ سراہ کا نام رمل علی شاہ ہے لوگ ان کو پیار سے چھوٹی رمل علی بھی کہتے ہیں ان کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے فیصلہ باد سے ہے لیکن یہ زیادہ تر لاہور میں ہی ہوتی ہیں یہ ایک اسٹیج ڈانسر ہیں اس کے علاوہ یہ شادیوں پارٹیوں میلوں اور ٹھیلوں پر ہی ڈانس کیا کرتی ہیں بچپن میں یہ مکمل طور پر ایک خاجہ سراہ تھی لیکن شہرت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے آپریشن کروا لیا جس کے بعد اب یہ ایک لڑکی کی طرح زندگی گزارتی ہیں آگاز میں انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا تب انہوں نے شادیوں کی ویڈیوز کو پروڈیوز کرنے والے بڑے بڑے یوٹیوب چینلز کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے ان کی ویڈیوز کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا اور یہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئیں اب لوگ ان پر لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی شادیوں پارٹیوں میلوں اور ٹھیلوں پر بلاتے ہیں پری پارو ملک پری پارو ملک پاکستان کی معروف خاجہ سراہ سٹیج ڈانسر ہیں یہ انتہائی سمارٹ اور خوبصورت خاجہ سراہیں بچپن میں انہیں خود کی خاجہ سرائے کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور گھر والے بھی ان سے تنگ تھے جس کے بعد سال دوہزار چودہ میں انہوں نے خاجہ سراہوں کے گروہ میں شمولیت اکتیار کر لی اس وقت انہیں بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن جیسے جیسے گھڑی کی سوئی چلتی گئی پارو ملک کی پہچان بڑھتی چلی گئی وہ پہچان ان کی خوبصورتی اور ان کا رقص تھا پارو ملک کا شمار پاکستان کی ٹاپ ڈانسرز میں ہوتا ہے پارو ملک کی فین فالوئنگ میں دن با دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کے چاہنے والے انہیں پیار سے پری بلاتے ہیں یہ ایک فنکشن پروگرام کا پچاس ہزار روپے سے ڈیڑھ لاکھ روپے وصول کرتی ہیں اس خوبصورت خاجہ سرا کی عمر اس وقت ستائیس سال ہے اور یہ اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں نمبر تری چاہت بلوچ اس حسین و جمیل خاجہ سرا کا اصل نام عمرانہ ہے لیکن لوگ انہیں زیادہ تر چاہت بلوچ کے نام سے جانتے ہیں ان کا تعلق صبح پنجاب کے علاقے رحم یار خان کے شہر باولپور سے ہے لیکن یہ اس وقت فیصلہ باد میں رہتی ہیں ان کا تعلق ایک گریب گھرانے سیطان کا والد ایک مزدور تھا جنہیں ٹائ فائٹ بکھار ہوا اور وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے تب چاہت بلوچ بہت چھوٹی تھی انہوں نے بچپن سے ہی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کیا جب یہ بڑی ہوئی تو گھر کی ساری ذمہ داریاں چاہت بلوچ کے سر پر آ گئیں دوہزار سات میں انہوں نے خاجہ سراوں کے گروہ کو جائن کر لیا اور پھر ہلکی پھلکی شادیوں پارٹیوں اور میلوں اور ٹھیلوں پر ڈانس کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی تھی چاہت بلوچ کی چار بہنیں اور تین بھائی ہیں جن کی پڑائی کی ذمہ داریاں بھی انہی کے اوپر ہیں سٹیج کی فیلڈ میں چاہت بلوچ کو دس سال گزر چکے ہیں انہوں نے کافی محنت کی اور انہیں کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن آخر کار قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی اور اللہ پاک نے انہیں دولت اور شہرت دونوں عطا کی ایک انٹریو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بچپن میں گربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکی اگر وہ تعلیم حاصل کرتی تو وہ اس فیلڈ میں کبھی نہیں آتی اس وقت اس حسین ترین خاجہ سرا کے لاکھوں دیوانے ہیں جو ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں چاہت بلوچ پاکستان کے پرکشش خاجہ سراوں میں سے ایک ہیں اور ڈانسر بھی یہ اپنے ایک فنکشن پروگرام کا ایک لاکھ روپے سے تین لاکھ روپے وصول کرتی ہیں ساتھی ساتھ یہ موڈلنگ بھی کرتی ہیں رمل علی کو کون نہیں جانتا یہ پاکستان کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے پرکشش ترین خاجہ سراوں میں سے ایک ہیں لیکن اب یہ پاکستان میں دوسرے نمبر پر آ چکی ہیں رمل علی پاکستان کی اس وقت ٹاپ موڈل ڈانسر اور اداکارہ ہیں یہ ایک انتہائی پرکشش اور خوبصورت ترین خاجہ سرا ہیں جن کے سامنے بہت سی خوبصورت لڑکیاں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں رمل علی کا تعلق ایک اچھے اور امیر گھرانے سے تھا انہوں نے گرافک ڈیزائننگ میں پنجاب یونیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی لیکن انہیں بچپن سے ہی موڈلنگ اور ڈانس کا شوقتہ جس کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے پڑھائی کو کھیر بات کہا جس کے بعد ایک ڈانس اکیڈمی میں داخلہ لے لیا اور ساتھی ساتھ موڈلنگ بھی کرتی تھی موڈلنگ میں نو سال کی کڑی محنت کے بعد یہ آخر کار دوہزار سترہ میں سوشل میڈیا کی زینت بن گئی اور شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا یہ واحد وہ خاجہ سرا ہیں جنہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے دوہزار سترہ میں ریلیز ہونے والی فلم سات دن محبت ان میں ایک گانے سودائی سنیاں میں آئٹم سونگ کرنے کا موقع مل گیا رمل علی کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے لیکن یہ اس وقت دبائی میں رہائش پذیر ہیں یہ پرکشش ترین پاکستانی خاجہ سراوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں نمبر ون اروا کھان دوستو یہ ہے اروا کھان یہ اس وقت پاکستان کی سب سے پرکشش اور خوبصورت ترین خاجہ سرا ہیں ان کا تعلق پاکستان کے علاقے راول پنڈی کے شہر گجر خان سے ہے یہ علاقہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے قریب ہے دوستو اروا کھان ایک لڑکے کی صورت میں پیدا ہوئی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جسم قدرتی طور پر تبدیل ہوتا چلا گیا جب یہ بارہ یا تیرہ سال کی ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکا نہیں بلکہ ایک خاجہ سرا ہیں دوہزار چودہ اور پندرہ کے درمیان انہوں نے خاجہ سراوں کے گروہ کو جوائن کر لیا تب یہ بہت کم عمر تھی اور انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا مگر دوہزار اٹھارہ اور انیس کے درمیان یہ خوبصورت چہرہ نکھر کر سامنے آیا اور سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اس وقت ان کی شہرت دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کے لاکھوں چہانے والے جو انہیں ایک خوبصورت لڑکی سمجھتے ہیں لیکن یہ اصل میں ایک خاجہ سرا ہے لوگ انہیں گوگل اور یوٹیوب پر پاگلوں کی طرح سرچ کرتے پھرتے ہیں ہزاروں دیوانے جو انہیں قیمتی تحاف دینا چاہتے ہیں اور انہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ آزاد پنچھی کسی شاک پر نہیں بیٹھی جو ہر کسی کو اپنا دل دے بیٹھے اور وہاں خان اتنی خوبصورت خاجہ سرا ہیں جن کے سامنے حسین ترین لڑکیاں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں تو ناظرین یہ تھے پاکستان کے پانچ اس وقت کے سب سے پرکشش اور حسین ترین خاجہ سرا تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمن باکس میں ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے فی امان اللہ موسیقی 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 موسیقی